شیف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود وہ ایک تھیلہ جس میں کے خطوط تھے وہ بھی لاکھے میدان میں رکھتی ہے بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفج چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کے لائے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ میں صرف یہ ہے دس محرم الحرام اور سن اکسٹھ حجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ حضرت حسین کے پاس بیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب دنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رات کرتے تھا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے ہیں کربلا میں پہنچ گئے ہیں جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا غمیداللہ ابن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئے ان کا اثر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب گیا پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعید عمر بن سعید بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات مکہ بیٹا تھا حضرت سعید ابن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعید تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرت تیر چلا چلا کے انہیں بھیج رہے تھے دور پر جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت سعید ابن ابی وقاس بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے سعید جو ہے ان کا بیتے یہ غابر جو ہے یہ اب ایک بڑے سوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی نربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن سعید جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو دمشت چلے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لیے بیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر لیں پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے اتنے اکثر ہوئے بیشتا تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلاء ابن فلاء کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلہ جس میں کے خطوط تھے وہ بلا کے بیدان میں لکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شرافت اور اپنی صافت لی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاظ اللہ سمع معاظ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سم کا بھاڑا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہٰذا اب تو کسی صورتی نے زندہ نہیں رہنے دیرے یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کرنیجئے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک نام لے کر ابن فلا ہے فلا ابن فلا کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چھراغ تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں ایک ایک نے لڑ کر جانتی ہے موضوع کو بارا ہے قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہے خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا مچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہنا ہے باد ہوئے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرم الحرام سن اک سٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس پرس پاتھ سن گیارہ حجری میں حضور کا انتقال اور سن اک سٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتہ سمجھ دیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامتہ جائے گی ہمیں کار بچائے گا تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہیں یہ عظیم سانحہ کربلا ہے موسیقی